ہیلو گائز اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے بولی وڈ سٹارز کے بارے میں بتائیں گے جن کو پبلک میں ایک زوردار تھپڑ مارا گیا ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سبسکرپشن is totally free نمبر ون گوھر خان گوھر خان ایک ٹی وی ایوارڈ شو کے موقع پہ جب سٹیج پہ پہنچی تو ان کا ایک فین بڑی تیزی سے ان کی طرف لکا اور ایک زوردار تھپڑ مار دیا جب سیکیورٹی میبران نے اس فین کو پکڑا اور تھپڑ مارنے کی وجہ پوچھی تو اس فین نے بتایا کہ گوھر خان نے انتہائی چھوٹے کپڑے پہن رکھے تھے اس وجہ سے میں نے غصے میں آکے گوھر خان کو تھپڑ مار دیا نمبر 2 سلمان خان 2009 میں سلمان خان کی پرائیوٹ پارٹی میں دہلی کے بزنس مین کی بیٹی نشے کی حالت میں داخل ہوئی اور تیزی سے سلمان خان کی طرف لکی اور سلمان خان کو تھپڑ مار دیا سلمان خان کی سیکیورٹی تیزی سے آئی اور انہوں نے لڑکی کو کابو کر لیا لیکن سلمان خان نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سیکیورٹی گارڈز کو کچھ بھی ایکشن لینے سے منع کر دیا نمبر 3 پریانکہ چوپڑا ٹوینکل کھنہ کے بار بار منع کرنے کے باوجود اکشن کمار پریانکہ چوپڑا کے ساتھ کام کرنے سے باز نہ آئی فلم اعتراض کے سیٹ پہ ٹوینکل کھنہ غصے کی حالت میں پریانکہ چوپڑا کی طرف لکی اور پریانکہ چوپڑا کو ایک تھپڑ مار دیا ٹوینکل کھنہ نے پریانکہ چوپڑا کو وان کیا کہ یہ ابھی ٹریلر ہے اگر وہ اکشن کمار کے ساتھ مستیاں کرنے سے باز نہ آئی تو اس کے نتیج مزید بگڑ سکتے ہیں نمبر 4 کرن سنگ گروور کرن سنگ گروور کو سٹار ون کے پاپولر شو دل مل گیا کے سیٹ پر ان کی بیوی جینیفر نے ایک تھپڑ مار دیا تھپڑ مارنے کی وجہ جینیفر نے یہ بتائی کہ کرن سنگ گروور ایک وقت میں دو دو مزے لیتے ہیں اس وقت کرن سنگ گروور کا عشق ان کی ہیروین شردہ نگم کے ساتھ چل رہا تھا لیکن کرن سنگ گروور کے باز نہ آنے پر جینیفر نے کرن سنگ گروور سے دائیووس لے لی نمبر 5 فلم ڈشوں کی سکریننگ کے دوران چویتا یامی کو دیکھتے ہوئے اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکیں اور یامی گوتم کے ایک تھپڑ مار دیا بعد میں وہاں پہ موجود دوسرے لوگوں نے ان کے درمیان بیچ بچاؤ کروایا اور یہ دونوں غصے میں آگ بگولہ ہوتے ہوئے وہاں سے چلے گئیں